دربنگا بیہار کے علی نگر میں سی اے اور ان آرسی کے خلاف لوگ بھاری سنکھیا میں سرکو پہ اترائے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے اور وہ نئے نگرکتہ شنشودن آدینیم کو فوراں واپس لینے کی مانگ کر رہے تھے لوگوں نے جامعہ اور ایمیو میں چھاتروں کے خلاف ہوئی ہنسہ پر بھی چنتا ویقت کی لوگوں کا کہنا تھا کہ نیا قانون بھارت کے لوگوں کو دھرم کے آدھار پر باٹنا چاہتا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں اب یہ پلے کر دیکھا ہیے اس پر کیا لکھا ہوا لی اوپیس کیا لی اوپیس این آرسی تو اب کیا پرولم ہے کیا این آرسی سے این آرسی سے پرولم یہ ہے سر کہ ابھی جو ہندوستان کی حکومت یہ ناپاک سازش جو کر رہی ہے جیسے کہ برما اور افغانستان پاکستان سے مسلم مطلب وہاں کے جو نوازی یہاں جو آکے بسے ہوئے ہیں اس کے لیے جو یہ کہہ رہی ہے کہ صرف مسلمان کے لیے این آرسی ہے اور ہندو مذہب چاہ وہ ہندو ہو چاہے اسی کو چاہے وہ عیسائی ہو اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو قانون ہے یہ سمجدان کی خلاف ہے جی میرے کوئی سمجدان میں خلاف ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ نیا قانون بھارت کے لوگوں کو دھرم کے آدھار پر بانٹنا چاہتا ہے اتا یہ سمجدان کے مول اسٹریکچر کے خلاف ہے اور سرکار کو اسے فوراں واپس لینا چاہیے مہلائے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مہلائے ہوگا بھی ایک بڑا گولت ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں سے بات کریں اور پوچھیں کہ کیوں جمع ہوئے اتنے سارے لوگ یہاں بھائی آپ ہم تو انی لگر میں ہے موڈی جو ہے ہم لوگ کے خلاف گریب دکھائے خلاف جو ہے بہت کروائی کر رہے ہیں مہنگائی پر آ دیا ہے اور یہ جو بچے لوگ کو جو بہت پریسان کرتے ہیں موڈی جی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں موڈی جی کو یہ سب بند کریں گریب دکھائی کیوں ستاتے ہو ایسا ہے کروار مت کرو اور یہ جو ہے جو کام جو آپ کے ہے وہ کام کریے یہ گریب دکھائی کے مسطح آئیے مہنگائی جو بڑھا رہے ہو مہنگائی کم کرجئے گریب دکھائی کہاں سے مہنگائی لائے گا اس کو بند کروائیے آپ موڈی کو کہہ رہے ہیں موڈی جی دنگا پتات جو بند کروائیے وہ دنگا پتات کروارے ہیں آپ سہر سہر میں بچے لوگ جو ہے سب آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں بچے لوگ کو جو مارا ہے دلی میں وہی موڈی جو بچے لوگ کو مارا ہے سب جو کیے ہاتھ میں جو آتے ہیں جاتے ہیں بدلانی ہوتا ہے لوگوں کا ماننا تھا کہ سرکار سی اے کے بعد ان آر سی لا کر ان کی ناغرکتہ ان سے چھیننا چاہتی ہے ہزاروں لوگوں کی یہ بھیر جب سرک پر جمع ہوئی تو کچھ دیر کے لئے یادیات تھپ ہو گیا لیکن سو بھاگے سے ہنسا کی کوئی بھی گھٹنا اس پیچ نہیں ہوئی